چھوڑا آسما چھوڑا چھوڑا آسما اینڈی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں تو کہتا ہے یہیں پر ایک چار پائی ہے سائل میں یہیں پر میں رہتا ہوں تو ان تمام بچوں کے ساتھ جو آفنز ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کیونکہ ہم نے بڑا سنائے کہ ڈونیشنز ڈونر فٹیگ ہوگی ڈونیشنز نہیں آتی تو میں نے ایڈی صاحب سے پوچھا میں نے کہا ایڈی صاحب مجھے ایک باہ بتائیے کہ آج سے بیس سال پہلے اور آج میں آپ کی ڈونیشنز جو اس وقت آتی تھی اس میں کوئی کمی آئی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اب اتنا پیسہ نہیں رہا ہے ہاتھ تنگ ہو گیا ہے ڈونر فٹیگ ہے کہتے ہیں بلکل کمی نہیں آئی پانچ پانچ کروڑ روپے لوگ ڈے جاتی ہیں اور رسید بھی نہیں لیتے مجھ سے کہتا ہے تیس سال پہلے اٹھا لیں اور آج اٹھا لیں کوئی کمی نہیں آئی بیکوز پیپل ٹرسٹ ہیم ان کو پتا ہے کہ پیسے دیں گے تو صحیح جگہ پہ لگے گا یہ پیسہ آپ دارول سکون چلی جائیں آپ دارول سکون جائیں میں سسٹر روچ سے ہمیچے پوچھتی تھی جب بھی جاتیوں میں پوچھتی ہوں سسٹر کہسے ہو جاتا ہے اندر راشن کے راشن پڑے ہیں چیزیں پڑی کہتی ہیں ایڈونٹ نو آمنا ایسے لوگ آتے ہیں they don't even ask کہ ہمیں رسید چاہی ہمیں کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ time spend کرتے ہیں وہاں پہ بچیاں میں اتنی خوش ہوئی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم نے ایک شو کرنا تھا لیکن unfortunately ہم نہیں کر سکے کیونکہ وہاں بچوں کا timing ایسا تھا کہ ان بچوں کو نکلنا تھا اور ہمارے ہاں ہمیں نکلنے میں دیر ہو رہی تھی تو وہ شو نہیں ہم کر سکے ادھر سمجھ میں جتنے ہی اچھے سکول ہیں grammar ہے, convent ہے, bay view ہے ہر سکول, happy home آپ کوئی سکول لے لیں city, beacon انہوں نے اپنا اتنا اچھا کہ which is I'm so happy کہ سکول والوں کو خیال ہے کہ جتنے لڑکے لڑکیاں اے لیولزو لیولزو ان کا ایک project تھا یہ کہ بچوں کے ساتھ آکے time spend کرنا ہے ان کی ہر چیز کرنا ہے اور لڑکے لڑکیاں جس انتھوزیازم سے وہ کام کر رہے تھے وہاں پہ میں گئی دیکھنے میں نے دیکھا میں اتنی حیران ہوئی شرمیلہ مطلب پوری classes آئی میں وہاں پہ پوری بچوں کے ساتھ سٹوریز پڑھیں کبھی کچھ کریں تو یہ میں نے سیسٹر روچ سے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس نے کہا کیونکہ ہمارے یہ چیز ختم ہوتی جاری کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا گزرتے گزرتے مزاک اڑا لیں گے اس سے ہیومینیٹی ڈیولپ ہوتی ہے یہ سکول کی بہت اچھی چیز ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہے ہیں ہمیشہ جو بچپن میں جب آپ سکول میں ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ میں دیویلپ کر دی جائیں they stay with you all your life یہ چھوٹی کو میں بچے بچے ہیں یہ کر رہے ہیں جو تائموں بھی خود رہے ہیں they will do it all their life they will keep coming back and they will keep coming and doing this humanitarian work that stays with you it has stayed with me ہمارے سکول میں بھی چند میں یہ کیا جاتا تھا کہ they used to take us to these old age home people ڈارول سکون مجھے دارول سکون کا کان سے پچلا میرا سکول مجھے لے کے گیا تھا پہلی نقا پھر بیچ میں کچھ گیپ آ گیا پھر کاشانہ اتفال پھر اب جب بھی کوئی ایوینٹ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اور دارال سکون بلاتا ہے بلکہ رانہ آسر صاحب ہمارے پاس آتے ہیں جو street children انہوں نے اتنی زبردست ابھی وہ رمزان میں افتاری کرائی سے مجھے آسکتا ہے کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ دیکھنا بہت چینج آنے لگ جائے گا اچھے لوگ ہیں بہت کام لوگ ہیں لیکن ایک مجھے شکایت اور ہے یہ شرمیلہ نے پورا میں شرمیلہ کچھ مجھے یہ میرے ہی شو پر پتا چلا کہ پہلے تو مجھے ککھ نہیں پتا تھا کہ یہ بات کہیں ہے بھی سچ کہ کہاں حد تک سچ ہے پتہ نہیں ون سکسٹی ہیں اتنے انجیوز میں سے صرف تھرٹی سکس ہیں یا ٹوینٹی سکس ہیں جو ورکنگ ہیں اور اتھینٹک ہیں باقی سب نام کے اوپر کمار ہیں سندھ میں اس وقت سات ہزار ریجسٹرڈ انجیوز ہیں سیون تھاؤزنڈ کتنوں کا آپ نے نام سنے ہیں کتنوں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ ویریفائی کریں ان کے صرف تین سال کی ایکٹیوٹیز مانگ لیں اور ان سے پوچھے کہ ان تین سال میں اگر آپ ایڈوکیشن پر انجیو ہے آپ کی یا ہیومن رائٹس ہے فلا ہے آپ نے کہا کہ چار پانچ انجیوز ہیں میں نے سارے چار سال میں کیونکہ میں سب سے زیادہ انجیوز کے ساتھ میں نے انٹریکشن کی پانچ انجیوز ہیں ایسی مشکل سے میں مشکل سے پانچ کہہ سکتی ہوں جو اٹلیس ہمیں بلاتی ہیں وہ بھی لیجسلیشن کے اوپر بلاتی ہیں کہ جی اگر چائل رائٹس کا بل ہے تو اس کے اوپر ہم نے لیجسلیشن کیے تو آکے پارلیمنٹین اس پر ایک ڈائلوگ کریں فلا کریں لیکن وہ دو ہزار روپے کا کسی کو راشن دینی کہ ہم نے فون کے دو ہزار روپے دے دیں اور کیری لوگر کے بل کے کڑھوڑا روپے ان کو آ رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں میں نے یہ بات سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اٹھائی تھی خود پچھلے سال میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا دے رہا سو منی انجیوز ان سندھالون اور جو اچھا کام کر رہے ہیں جو میں نے دیکھا انٹیر میں بھی جا کے لیکن کچھ ایسے انجیوز ہیں جو صرف فائی سٹر ہوتل میں ایک ایونٹ کرتے ہیں ہم سب کو بلاتے ہیں تصویر کینچتے ہیں اور آپ کو بھیج دیتے ہیں اور آپ کے رہے ہیں لوگر بل کے ان کو سارے پیسے دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لئے کیونکہ جو چھوٹی انجیوز ہیں ہمیں پتے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اکاؤنٹو بریٹی پروسس نے کہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں اس کو وہ ویریفائی کر کے کہ کہاں خرچ کیا وہ ہمیں دوبارہ نہیں بھیجوا سکتے ہیں یہ جو بڑے انجیوز ہیں جو یہ کرتے ہیں یہ سارا ہمیں ڈیٹا دے دیتے ہیں کہ یہاں خرچو آئے ہیں وہ بنا دیتے ہیں بنانے میں کونسی دیر لگتی ہے بلکل تو میں نے کہا یہ نہیں ہے آپ نے پیسے دینے ہیں ہیومانیٹرین ورک کے لیے ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے فلان آئے دیگر چیز ہیں تو جو کام کر رہے ہیں اس میں اب اپنے بندے لگائیں لیکن وہ آپ کو بتائیں کہ جی پیسہ آپ نے دیا تو یہاں خرچ گیا ان کے پاس اتنے ہیومن ریسورس نہیں ہے یا وہ اتنے پڑے لکھے نہیں لیکن بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ ان کی ریزن تھی کہ جی جناب یہ ہمیں بتا دیتے ہیں اکاؤنٹش اکاؤنٹس ان کی پورے برابر ہوتے میں بتا دیتے ہیں کہ پیسہ یہاں خرچ ہوا اور ہمیں بجھا دیتے ہیں تو ہم اس لئے ان کو پیسہ دیتے ہیں اب ان کی بھی یہ تنکنگ ہے یہ تنکنگ ہے یہ تنکنگ ہے which is which i am not in favour of at all مجھے بس یہی دکھ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا کام ہو بھی رہا ہے کہ آپ کر بھی رہے ہیں انسانیت کناتے ہی کر رہے ہیں who are doing good work بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھا کہ میں TCF کی بہت عریف کروں گی teacher citizen foundation it's very good اس کے علاوہ ان کو چھوٹے انجیوز ہیں جو کرتے ہیں ایک نے solar energy لگایا ہے انٹیر میں جا کے بہت جو کام کر رہے ہیں یہ جسے ابھی آپ نے ہی بات کی نا یہ چھوٹی بچیاں لکھ کر رہی ہیں کام my cousin used to work with this NGO red crescent والوں کا کوئی تھا اس کے ساتھ کام کری تھی اور اس نے بتایا کہ جب ہم لوگ وہاں گئے ہم نے دیکھا کہ بچیاں چھوٹی چھوٹی بیٹھیں ہیں کام کریں ہیں ان کو پیسے وہ ہی دس روپے والا حساب ہے تو اس NGO نے ان کی بڑی ہیلپ کی اس طرح کام ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے دیکھیں اب اب اتنا awareness آگئی ہے تو میڈیا کی وجہ سے میڈیا برنگز all these things in front of the public ہمارا eat show کسی کو آج پسند نہیں رہا ہم سب کی برائیاں کر رہے ہیں ہمارے eat show کسی ہمارے dance نہ جب تک ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا ڈانس دونس تو ہونا چاہیے آج کل تو آپ دیکھنے یہ ہی ہے کہ آپ صبح میں اگر یہ نہ دیکھیں تو آپ کا دن ہی نہیں شکل یہ رونے دھونے سے تو جتنی میں اقیم ہی ہونا چلو ڈانس سب برداشت ٹھیک ہے زندگی میں سب کی پریشانی ہے ٹھیک ہے آپ ان لوگوں کی بھی یہ مسئلے مسائل مزری لے کر آئیں but don't sell them اور پھر اس کے لئے اللہ کے ایک پروگرام رکھیں مجھے بتا ہے آپ کے شو کی بات کہ میں بھی بڑے دنوں سے شو کو دیکھ کے حیران اور پریشان ہوں اور ایک ایسے چینل سے وہ شو آ رہا ہے جو ماشاءاللہ بڑے اچھے چینل والے ہیں اور اچھا شو کرتے ہیں مجھے تو ہوسٹ پہ ہسی آ رہی تھی میں مجھ سے رہا نہیں جاتا مجھے یہ بات بولنی ہے میں نام نہیں اپلے سکتی لیکن یہ مسئلہ یہ کہ پھر یہ بھی غلط ہے کہ نام نہیں لیں گے تو یہ بھی بری بات ہوگی لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے بھی پتا ہے اس ہوسٹ کی کتنی سیلری ہوگی سب کو پتا ہے اب وہ ہوسٹ بٹھا کے عورت کو رلائے جا رہا ہے رلائے جا رہا ہے جی ابھی تک ہم نے صرف ڈیڑھلاک جمع کے میرے دل میں آیا میں کال کروں خدا کی قسم میرا میک اپ ہو رہا تھا میرا دل کیا میں کال کروں اور لائیو شو پہ کہوں آپ اس عورت کو رلائے جا رہے ہیں رلائے جا رہے ہیں کال ہو رہی ہے لوگ فون کریں آپ اسے ڈیڑھلاک ہو گیا نا جمع آپ شو سے اس کو اٹھائیں جو اپنی سیلری ہے نا اس میں سے دور دے دیں اس کو ہاں نہیں وہ آپ ایک ریٹنگ کے لئے صرف کے لوگ دیکھیں اور trust me مجھے نہیں لگتا مجھے وہ ماسز میں روز پیٹتی ہوں مجھے وہ ماسز دکھا دیں جب کوئی مجھے کہتا نا ماسز یہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں ان سے ملوں وہ کون لوگ ان جو دیکھنا چاہتے ہیں جو بھوت جنات ہاتھ صبح صبح دیکھ رہے ہیں اور وہ سب یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہاں چلیں چلیں آپ کر لیں نہ شادیاں کروا لیں شادیاں ایسی ہو رہی ہیں مطلب شادیاں بھی ٹھیک ہے شادی ہوتی ہے یہ جو شادیاں دکھا رہے ہیں جو بلکل دیوانہ پن ہو رہا ہے ان شادیوں کے اندر اس پر بھی کوئی چیک نہیں ہے اچھا ایڈونو کون سے لوگ دیکھتے ہیں یہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ کون سے لوگ یہ صبح بیٹھ کے اٹھے ٹی وی کھولتے ہی شادی ہو رہی دھوم دھڑکا ہو رہا ہے سر میں دھڑ ہو رہا ہے یا رونا دھونا ہو رہا ہے صبح کوئی کام کا ڈسکرشن کر لو کچھ ہسی مزاق تھوڑا کر لو یہ سب نے میرا دشمن بن جانا ہے کہ یہ اپنے شو کی تاریخیں کرانا مجھے بھی اب کسی اور نے مورننگ شو میں نے بھولانا اپنے شو کی تاریخیں کریں میرا بالکل یہ مطلب نہیں میں نے پہلے دن بھی یہ جب بات کی تھی جب میں وہ شو دیکھ کے اور نے رونے آئی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ میرا کوئی نینا دیکھیں میرا شو نیوز وان نہ لگائیں بھئی اگر آپ کو ہم سے نہیں آپ میں یہ بات غلط کر رہی ہوں لیکن یہ انسانیت کہ میں بھی ویور ہوں بھئی میں بھی دیکھتی ہوں شوز میں اپنے طور پر کہہ رہی ہوں میں بھی مجھے بھی ایک پلیٹ فارم ملا ہوئے میں بھی بولوں گی کہ یہ چیز نہیں اچھی لگتی صبح صبح آپ بس کرتے ہیں اور ایک چینل کرتا ہے تو باقی دوسرے سارے سارے شروع ہو جاتے ہیں اچھا بڑی جیب سی بات ہے میں پھر شام ہوتی تو ٹاک شو میں رونے شروع ہو جاتے ہیں ٹاک شو میں رونے شروع جاتے ہیں میں نے ان کو بولا شمیلہ آپ تھکتی نہیں ہے کہ ٹاک شو میں ہر جگر سوچوں کے ہی باتیں کریں یہ ہمارا کام اس پارٹ آف آر جاب ایکچولی کبھی آپ نے کسی کو کہا یہ سوال دیکھے آرہی ہوں میں نے اسی پروگرام میں تیسے دفعہ یہ جواب آپ کو دے رہی ہوں اسی پروگرام میں تیسے دفعہ میں آپ کو یہ جواب دے رہی ہوں پھر بتا دیتی ہوں لیکن بھئی اب کیا کر سکتے ہیں اچھا ایک یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی شرمیلہ جب کئی ریسٹورنز میں بیٹھے ہو یا آپ کئی عام طور پر گھوم رہے ہو لوگ فوراں کہنا شروع سے دیکھا تھا شرمیلہ فاروق کی وہاں گھوم رہی تھی یہ باتیں یہ مجھے سمجھ نہیں ہیں یہ ایت وغیرہ پر کیسے مینج کرتی ہیں ہم نا پیپ